ویلکم اس لیکچر میں ڈیٹا بیس کے بارے میں دیکھتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ فائل پروسیسنگ سسٹم کیا ہوتی ہے ڈیٹا بیس سے جو پہلے سسٹم یوز ہوتا تھا فائل پروسیسنگ سسٹم یوز ہوتا تھا اس میں محترح طرح کے پرابلم تھے جس کی بنیاد پر ڈیٹا بیس کو پرنایا گیا ڈیٹا بیس کو دیکھتے ہیں ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن کا ایک لیکشن آف لوجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا ڈیٹا بیس میں جو بھی ڈیٹا سٹور ہوگا وہ آپس میں لوجیکلی طور پر ریلیٹڈ ہوگا ملٹیپل فائلز میں وہ ڈیٹا سٹور ہوگا لیکن وہ ساری کے ساری فائلز آپس میں لنکڈ ہوں گی وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں گی یعنی کہ ایک فائل سے اگر ہم ڈیٹا معلوم کرتے ہیں تو دوسری فائل میں سے بھی جو اس سے related data ہوگا وہ automatically معلوم کیا جا سکتا ہے اس میں جتنے بھی فائلیں ہوں گی database میں وہ مختلف قسم کی information کو store کریں گے مثلاً student کی فائل علیہدہ ہوگی teachers کی علیہدہ سبجیکٹس کی علیہدہ registration کی علیہدہ تو یہ آپ کا database ہے تو example اگر اس کی دیکھیں جس طرح bank میں آپ جاتے ہیں آپ کا جو account کا جو system ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا computerized ہے وہ آج کل وہ ایک database کے شکل میں مطلب handle سے کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کون کون سی file ہو سکتی ہیں جہاں پر جا کے data store ہوتا ہے saving account کی file ہو سکتی ہے جو saving counts ہوتے ہیں آپ کے current account کی file ہو سکتی ہے current account کے لئے automobile loan گاڑیوں کے کرزہ کے لئے الادہ سے file یہ ساری computerized file ہوں گی personal loan اگر کوئی کرز لیا ہے اس کے لئے الادہ سے file ہوگی وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت ساری fileیں ہوں گی database کے اندر جو apps میں logically طور پر related ہوں گی فیسیلٹیز بائی ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس آپ کو کیا کیا فیسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے ڈیٹا بیس کو use کرتے ہوئے ہم new file add کر سکتے ہیں یعنی گوگر نئی information آئی ہے ہمارے باس اس کی file پہلے سے موجود نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ نئی file اس information کو store کرنے کے لئے بنا سکتے ہیں آسانی سے سیکنڈ جو فیسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے ڈیٹا بیس inserting new data ہم نیا data insert کر سکتے ہیں یعنی کہ data store کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ websites کے اوپر مستطر کے forms jobs بغیرہ کے لئے apply کرتے ہیں form fill کرتے ہیں تو سارے کا سارا data جا کر آپ کا new data کی شکل میں store ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ data کیا کر رہے ہوتے ہیں database میں insert کر رہے ہوتے ہیں third ہے retrieving data ایسا data جو کہ database میں store ہے ایسا data جو database میں store ہے اس کو اٹھا کر لانا اس کو access کرنا retrieve کرنا کھلاتا ہے یعنی کہ ایسا data جو database میں store ہے اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ website کے ذریعے اپنا کسی بھی class کا result دیکھیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ data کو آپ retrieve کر کے لارے ہوتے ہیں اٹھا کر لارے ہوتے ہیں database میں سے fourth ہے updating data updating data کیا ہے data کو change کرنا کہ data پہلے سے موجود ہے لیکن آپ اس میں کوئی change کرنا چاہتے ہیں for example آپ کا address change ہو گیا mobile phone number change ہو گیا تو data database آپ کو facility پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ data کو change کر سکیں تبدیل کر سکیں fifth ہے deleting data data ایسا جو database میں موجود ہے اس کو آپ delete کر سکتے ہیں مختلف وجہات کی بنات پر data delete کیا جاتا ہے اس data کی ضرورت نہیں رہی یا اس کی جگہ کوئی نیا data store کرنا ہے last ہے removing files جو فائل ہم نے شروع میں بنائی ہے انہوں فائل کو ہم remove بھی کر سکتے ہیں database میں multiple files ہوتی ہیں add بھی ہوتی رہتی ہیں اور ہم ان کو remove بھی کر سکتے ہیں اب ہے database system database system کیا ہے جس طرح ایک human system ہے انسان کا system ہے پورا انسان ایک پورا انسان multiple system سیمل کر بنتا ہے دیکھنے کا نظام کھانے کا بغیرہ بغیرہ اس طرح سارے system مل کر پورا انسان بناتے ہیں یا کوئی بھی جاندار اس طرح پوری کے پوری environment پورے پورا system جو کہ database کے اندرے شامل ہوتا ہے اسے database system کہا جاتا ہے database system کا ایک collection of data as well as programs ڈیٹا بیس سسٹم ہے data جو پورا آپ کا ڈیٹا ہو گیا as well as programs programs جو ڈیٹا کو store کرنے کے لئے ہم بنائیں گے یعنی کہ جو ڈیٹا بیس کی پروگرام ہوں گے جن کا ذریعہ ڈیٹا سٹور ہوگا وہ آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم کا حصہ ہے اب database system میں کون کون سے حصے ہوتے ہیں کون کون سے components ہیں first کیا ہے data جو سب سے important چیز ہے database system میں جو first component حصہ ہے وہ data ہے second ہے hardware جس system کے اوپر ہم نے database کو store کرنا ہے اس کے لئے ہمیں computer بھی چاہیے یعنی کہ hardware چاہیے hardware بھی اچھی قسم کا ہو efficient ہو تیز ہو capacity اس کی زیادہ ہو یعنی کہ آپ کو اچھا کوئی computer چاہیے ہوگا third software data کو store کرنے کے لئے ہمیں computer program بنانے پڑیں گے software بنانے پڑیں گے بنے بنائے ہوتے ہیں بلکہ اس software کو use کر کے ہم data کو hardware بھی store کریں گے fourth component database system کا personal employee core can یا لوگ جو کہ database system کو use کریں گے یا بنائیں گے personal کہلاتے ہیں کوئی بھی system انسانوں کے بغیر کام نہیں کر سکتا تو اس کو چلانے کے لئے بنانے کے لئے personal چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ database administrator ہے database administrator سب سے important person ہے جس کا جو main کام ہوتا ہے وہ پورے کے پورے database کی نگرانی ہوتی ہے دیکھ بال کرنا ہوتا ہے اس طرح second ہے application programmer application programmer وہ programmer ہوتے ہیں جو database system کے لئے software بناتے ہیں جس طرح website کو use کرتے ہیں اب data اپنا result ملوم کرتا ہے جو website فرض کریں جو بناتا ہے وہ آپ کا application programmer ہے third end user end user وہ users ہیں جو کہ end پہ کسی system کو use کرتے ہیں ان میں عام general public ہو سکتی ہے کوئی بھی system end users کے لئے بنا جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ persons ہوتے ہیں جو کہ اس system کو use کرتے ہیں تو end user کی ضروریات کے مطابق کوئی بھی system بنا جاتا ہے تو end user ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ system کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے تو یعنی کہ system کی کامیابی end user پہ depend کرتی ہے اگر system اچھا ہوگا تو end user کا اس پہ اعتماد ہوگا اگر system اچھا نہیں ہے تو اسے reject کر دیں آج کے لیکچر میں اتنا ہی کل مزید پھرا گے دیکھیں گے